قرآن دازی میں نکلنے والے انام کا حکم حسن فاروقی راولپنڈی سے پوچھتے ہیں قرآن دازی میں جو انام نکلتا ہے کیا اسے وصول کر سکتے ہیں یا نہیں بول نیٹورک کی وجہ سے ہمیں میسج آیا تھا کہ آپ کے نمبر پر ایک انام نکلا ہے کیا اسے وصول کرنا جائز ہوگا یا نہیں حسن فاروقی صاحب راولپنڈی سے دیکھیں قرآن دازی میں جو انام نکلتا ہے نا اگر آپ نے اس کے بدلے میں کوئی پیسے نہیں دیئے تھے ان کو تو پھر تو یہ انام انام ہے ایک تو ہوتا ہے نا رقم دعو پہ لگانا آپ نے پیسے دیئے اور پھر پرچی میں آپ کا انام آ گیا تو انام نکل گیا انام نہیں آیا تو وہ پیسے ڈوب گئے تو یہ حرام ہے ناجائز ہے اسی طرح بعض دفعہ آپ کوئی سروس کسی سے حاصل کرتے ہیں یا کوئی چیز خریدتے ہیں تو جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی اگر مارکٹ ویلیو کے حساب سے خرید رہے ہیں اور اس میں انامی سکیم بھی ہے انام بھی نکل رہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی چیز پانچ روپے کی ہے اور آپ اسے بیس روپے کی خرید رہے ہیں اور اس لیے خرید رہے ہیں کہ ہو سکتا انام نکل آئے تو یہ جو اضافی پندرہ روپے ہیں یہ جوا کہلائے گا یہ ناجائز ہوگا کیا سالگرہ منانے کا جواز ہے جس طرح پینٹ شٹ اور میز پر کھانا کھانا جائز ہو گیا کیا اسی بنیاد پر سالگرہ منانا بھی جائز ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے اور غیر مسلموں سے مشابت ختم ہو گئی ہے صاحب انڈیا سے دیکھیں پینٹ شٹ کے ناجائز ہونے کی وجہ غیر مسلموں سے مشابت تھی اس طرح میز کرسی پر کھانا کھانا بھی اب چونکہ وہ مشابت ختم ہو گئی تو یہ چیز بھی جائز ہو گئی لیکن سالگرہ صرف اس لئے ناجائز نہیں ہے کہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے بلکہ یہ ایک بلکل اللوجیکل چیز ہے اور یہ شریعت کے مزاج کے بلکل خلاف ہے کیونکہ جب آپ کی ڈیٹ آف برت آتی ہے تو آپ موت کے ایک سال قریب ہو چکے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں ایک سال کم ہو گیا ہوتا ہے تو اس موقع پر خوشی منانا یہ پاگل پنہ اور بےوقوفی کی بات ہے اس کی کوئی تک بنتا نہیں ہے بلکہ آپ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور آپ خوشی منا رہے ہیں زندگی ایک سال آپ کو ملے گی تو آپ کو خوشی منانا چاہیے آپ کی ملی تھوڑی آپ کی تو زندگی کم ہو گئی ہے اسلام ایسے اللوجیکل کام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا موسیقی